بسم اللہ الرحمن الرحیم پلیز لائک اور سبسکرائب مائی چینل نوول ہے جنونیت اپیسوڈ 1 صبح سے ہوتی بارش اب تھم چکی تھی جس نے کھنکی کو مزید بڑھا دیا تھا ایسے میں اتنے نوجوان اپنی پوری وجاہت کے ساتھ جوگنگ ٹریک پر دوڑ رہا تھا ماتے پس بسینے کے ننے کتے اور ہلکی بڑی شیو اس کی وجاہت میں اضافہ کر رہی تھی لیکن چیرے کی صد مہری مقابل کو مزید زیر کرنے کی طاقت رکھ رہی تھی گرواب سے کرا لیتے ہوئے اس کے قدم خود با خود قبرستان کی طرف بڑھ جاتے ہیں دشمنوں کو گھنٹ اٹھنے ٹیکنے پر مجبور کرنے والا ایک قبر کے سامنے اپنا زبت ہو رہا تھا اس کے آس پاس رہنے والے اگر اس مجبور مکہور انسان کو دیکھ لیتے تو پہچاننے سے چاف انکار کر دیتے کمبے پر نظر آتے آنسو ایک لڑی کی صورت اس کی آنکھوں سے بہنے لگتے ہیں پیساکتا اس کی لبوں سے ایک نام ادا ہوتا ہے نور کمبے پر جلی و حروف میں لکھا نظر آتا ہے تحریم تحمور خان زوجہ آنسو سے آنکھیں دندلا جاتی ہیں آسیا بیگم معمول کی طرح آج پھر جوس کا گلاس تھامی اس کے انتظار میں کھڑی تھی تولیل سے پسنینے کو ساف کرتے جیسے اس کی نظر ان پر پڑتی ہے اس کے چیرے پر مجید سکتی ہو جاتی ہے بوہ بوہ کہاں ہیں آپ آواز بلند تر ہو جاتی ہے بیٹا بوہ آسیا بیگم نے کچھ بولنے کے لئے جیسے ہی لبوار کیتا ہے تحمور نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا جی چھوٹے صاحب بوہ ہامتی ہوئی کچھن سے آتی ہے حالانکہ کچھن زیادہ فاصلے پر نہ تھا لیکن بوہ چھوٹے صاحب کے غصے سے بہت خوبی واقف تھی بوہ میں نے آپ کو کتنی بار کہا ہے کہ میرے تمام کام صرف آپ کے ذو میں ہیں جب میں نے کہہ دیا کہ صرف آپ کے ہیں تو مطلب صرف آپ کے یا آپ کو میں آخری موقع دیتا ہوں سمجھ گئی جی چھوٹے صاحب تحمور ایک اچھٹکتی نگاث یا بیگم پر ڈال کر لمبے لمبے ڈرک برتا سیڑھیاں چڑھ گیا جاتا ہے ضبط کے کناروں سے درد آنٹ لپٹا ہے ٹوٹے کنارے اب درد اور دیتے ہیں آج ایسا کرتے ہیں درد سے علجتے ہیں ضبط کھو دیتے ہیں کمرے میں داکل ہوتے ہی زور سے دروازہ بند کیا گیا آنسوں آنکھوں کی قید سے ازاد ہوتے ہی چیرے کو بھگو گئے کیوں کیوں بھی یہ ہوتا تھا نور واپس آجاؤ احساس اندامت مجھے دیمک کی طرح چاٹ رہا ہے میں ختم ہو رہا ہوں واپس آجاؤ ایک بار پلیس مجھے ماف کر دو میں سکون سے مرتو سکون اس پر ایک ہارے ہوئے جواری کا تصور ہو رہا تھا وہ لگاتار نور کی واپسی کی دعا کر رہا تھا یہ جانے بغیر کے ہر لمحہ قبولیت کا نہیں ہوتا لیکن یہ بھی سچ ہے کہ وہ خالق کائنات دعاوں کو رد بھی نہیں کرتا بلکہ بہتر وقت کے لئے سنبھال لیتا ہے کہ کب انہیں شرف قبولیت بخشے فون کی گھنٹی اسے سوچوں کے محور سے ازاد کرتی ہے موبائل فون کی سکرین واضح طور پر بہت نام ظاہر کر رہی تھی تیمور ایک سیکنڈ کی تاخیر کے بغیر کال وصول کرتا ہے اسلام علیکم جوان دوسری طرف لیفٹین افتغار کی ہشاش بہشاش شواز سنائی دیتی ہے والیکم اسلام بہت تیمور اپنے حواظ پر قابو پاتے اسلام کا جواب دیتا ہے کیمٹن تیمور میں نے آپ کو اس مقصد کے لئے کال کیا کہ آپ کو اپنے نئے میشن کے لئے آج ہی ہیڈ کواٹر ریپورٹ کرنا ہے انڈرسٹینڈ یہ سیٹ امور کی پر جو شواز سنائی دی وہ کے باقی ریپورٹ آپ کو ہیڈ کواٹر سے ملے گی اللہ حافظ اللہ حافظ بوس رابطہ منکتہ ہو جاتا ہے ایک اور میشن مطلب شہادت کا ایک اور موقع لیکن مجھ گناہگار کو وہ بھی نصیب نہیں یہ سوچ کے وہ تنسد ہنستا ہے ہلکے سے دروازیہ کھول کر آسیہ بیگم کمرے میں داخل ہوتی ہیں وہ صحیح کرتا ہے ہم اسی لائق ہیں ہم اس کے ماں باپ ہوتے ہوئے اس کی خوشیاں سامت کی طرح دس گئے والدین تو اولاد کی خوشیوں کے لیے ہر چیز قربان کر دیتے ہیں لیکن ہائے ہم بدنصیب ماں باپ جو اپنے مفاد اور انا کے باعث اپنی اولاد کی خوشی قربان کر گئے اب تو شاید مرنے کے بعد ہی اس کی محبت نصیب ہو آخری جملہ سنتے ہی آسا بیگم ترک پڑتی ہیں آپ میوسی کی باتیں کیوں کرتے ہیں اللہ سے بلائی کی امید رکھیں آپ نہیں جانتی کہ میں ان دو سالوں میں ہر لمحہ کی سذیت سے گجرا ہوں خاش کی ولمحات پھر سے لوٹ آئیں تاکہ میں اپنی گلتی کا ازالہ کر سکوں لیکن ہائے یہ وقت کبھی واپس نہیں آتا آپ صبر کریں اور میوس مت ہوں آپ جانتے ہیں کہ اللہ کو میوسی سکت ناپسند ہے وہ اس بات میں سر ہلاتے ہیں آسا بیگم کی الفاظ کہہ کر انہیں وقتی تسلی تو دے گی لیکن ان کی حالت بھی اس سے مختلف تو نہ تھی جس بات سے ان کے شوہر کو پریشان کر رکھا تھا وہ خود بھی اس آگ میں چل رہی تھی تو انہیں اسے وقت پلٹ کر بھی کبھی دیکھا ہے کیسے ہیں سب تیری رفتار کے مارے ہوئے لوگ جنونیت اپیسوڈ ٹو دو سال پہلے مین آئیو ریڈی فار اٹیک کپٹن داہم کی پرزو شباز نے تمام نوجوانوں کے عظائم بلند کرتی سب نے یہ آواز یسر کہہ کر اپنی ارادوں کا اظہار کیا نوجوانوں آپ جانتے ہیں کہ یہ مشن ہمارے لئے کتنا اہم ہے بلکہ یہ کہنا درست ہوگا کہ یہ مشن ہمارے ملک کے لئے نیا حائدہ ہے ہمیں کسی بھی قیمت اس مشن کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کرنی ہے چاہے اپنی جان بھی قربان کرنی پڑے یہ کہتے ہیں وہ نعرہ تک بھی بلند کرتی ہیں اٹھ چاؤ تحریم یار اٹھ چاؤ چوتن کر رہی ہو اور اوپر سے تمہارے یہ کھراتے اللہ معاف کانوں کو ہاتھ لگا کر کہا گیا ہائے بجو یہ کیا کہہ رہی ہو میں اور کھراتے توبہ کمبل سائر پر کرتے وہ اٹھ بیٹھیں جبکہ صفحہ کے جیرے پر فاتحانہ مسکرہ ہٹھی کہ اچانک اسے تحریم کی چیک سنائی تھی ہائے میں تو بھول گئی کہ آج بھائی کا مشن تھا یہ سن کے صفحہ کے عوثان وہ حال ہو گئے تحریم کی دائیں ہائیں ہمیشہ اس کی جان لے لیتی تھی اسلام علیکم بھائی واریکم اسلام بھائی کی چریل کوئی شوخی سے کہا جائے آپ نے پھر سے مجھے چریل کہا اور ادھر میں آپ کی فکر میں ہلکان ہو رہی ہوں چلے میں بھی نہیں آپ سے بات کرتی میری کٹی داہم کے ساتھ وہ ہمیشہ بچی ہی بن جاتی تھی اور وہ بھی تو بچوں کی طرح اس کا لارڈ اٹھاتا تھا آہ آہ دوسری طرف داہم کا جاندار کہکہ بلند ہوگا اچھا سوری بابا ماف کر دو اور جلدی سے دوستی کر دو پھر کیا پتہ موقع نہ ملے زمائنی بات کی گئے جسے تحریم وہ خوبی سمجھ گئے اس کا تو گویا دل کسی نے مٹھی میں جکر لیا لب جیسے سی دیئے ہیں موت کا پہلا تصور ہی اسے تین سال کی عمر میں ہو گیا تھا جب اس کے باپ جیسے چچا کا جنازہ لیا گیا تھا اسی آج بھی یاد ہے کہ اس کے چھ سالے چچا زاد شفا کیسے اپنے باپ کو یاد کر کے بھی لگتی تھی ماں تو پہلے ہی چھوڑ کر جا چکی تھی کیسے اپنے کو کھونے کے درد سے بکھو بھی واقف تھی ہیلو ہیلو گڑیا دھام کی آواز اسے سوچوں کے مہور سے نکالتی ہے ججی بھائی نہ چاہتے ہوئے بھی آواز بھر آگئی اوہ رو رہی کیوں میں مزاق کر رہا تھا اچھا ایک بار پھر سوری اچھا چھپ ہو جاؤ ایک خوش قبری سناتا ہوں کیا تحریم نے بے سبری سے پوچھا پہلے آنسو صاف کرو تحریم نے فوراں آنسو صاف پہنچے کر ڈالے تو سنیں اس مشن کے بعد میں اور حمدان بھائی دونوں کچھ ماں کی ریلیکس لے کر گھر آ رہے ہیں سچی تحریم چاہک اٹھی چلو اب میں جا رہا ہوں پھر بات ہوگی انشاءاللہ اپنا خیال رکھنا اللہ حافظ کال کار دی گئی تحریم سیڑیوں کی طرف پڑھ گئی اسے یہ خوش قبری ابھی سب کو سنانی تھی کیپٹن داہم کی رہنمائی میں بیس فوجین جوان اپنے حدب کے تاقب میں آگے بڑھ رہے تھے رات کے وقت جنگل کے سناٹے میں ان کی جو چاپ چپتوں کے سرکنے کی آواز محول کو مزید وحشتناک بنا رہی تھی کیپٹن داہم سب سپائیوں کو ہاتھ سے رکنے کا اشارہ کرتے ہیں کوئی آ رہا ہے کیپٹن داہم کی محطم آواز رنائی تھی باقی سب کو یہی رکنے کا اشارہ کر کے وہ خود آگے بڑھتا ہے ٹانگ مار کے دروازہ کھولا گیا اس کی نظر جونہی اندر پڑی حیرت کا ایک شدید جٹکا لگا پورا اڈڈہ کھالی پڑا تھا جبکہ انہیں یہاں ڈرکس کی مجود کی کے سو فیزر درست خبر ملی تھی جس کا انتشانہ صرف اور صرف یونیورسٹری کے سٹوڈنٹس کو بنایا جانے والا تھا ڈیمٹ وہ بھاگ گئے پاس بڑے باگس کو روز سے ٹانگ ماری گئی اوہ مشن فیل زب سے اس کا چیرہ سرک ہو گیا نوہ مشن سکس اکس پوئی پیچھے سے آتی آواز پر وہ چونکا تم کراچی کب آئے اور اس مشن میں تم تو شامل نہیں تھی اور یہ کامیابی کی بات مجھے سب تفصیل بتاؤ داہم علج کیا وہ فتنے سال یار ہونٹ چل کر سب تفصیل بتا دوں گا یونٹ چل کر سب تفصیل بتا دوں گا پہلے تم بہت سکمیشن میں کمل ہونے کی خبر دے دو لیکن وہ کس کہنے کے لئے لبوار ہی کرتا کہ وہ کارٹ دیتا ہے لیکن وہ ایک کل بات میں پہلے جو میں نے کہا وہ کرو کس دیر بعد وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے ہی ہوتے ہیں جیرے بیس مسئلہ یونیورسٹی سے بڑی تدار میں طلبہ کی سمگلنگ تھی جس میں بیرول اقوام ایجنسیوں کا ہاتھ تھا جس کے حل کے لئے فوج نے اپنے ایک ہونے ہار ایجنٹ کو خاص طور پر آئر لینڈ سے بلوایا تھا تو کیپٹن تحمور کیا آپ سمجھ گئے ہم آپ کے ساتھ بہت سے توقعات پر بستہ رکھ چکے ہیں یا سر میں آپ کو میوس نہیں کروں گا جی اور کیپٹن داہم دو دن بعد ایک بڑے اڈے پر ریڈ کرنے والے ہیں کیا سر مجھے اس مشن کی فائل مل سکتی ہے کیونکہ دونوں مشن ایک سا دوسرے سے لنک ہے تو بہت مدد مل سکتی ہے کیوں نہیں سر اس نے مسافے کے لئے ہاتھ بڑھایا جسے انہوں نے خوشتیلی ستھام لیا پھر جب میں نے تیرے مشن کی فائل ریڈ کی تو مجھے کچھ غلط لگا فائل میں جس اڈے کا ذکر تھا جسے اس کا مرکز قرار دیا گیا تھا وہ آدمی بس آدمی کو دھوکھا دینے کا مہورہ تھا جس میں پائی جانے والی منشیات تو اس کے کل مال کا ایک چتھائی بھی نہ تھی میں نے اس کے مرکز کا پتہ لگانے کے لیے اپنے ایک آدمی کے ذریعے میں مشہور کروایا دیا کہ فوج آج رات اڈے پر ریڈ کرے گی اور بے وقف جیسے ہی میں نے سوچا تھا اپنا نہ ہونے کے برابر مال اپنے مرکزی اڈے میں ملکل کر دیا اور آج رات کوئی سڈے پر توجہ مرکوز کر اس بات سے بے خبر کہ ان کا مرکز جلد کر آکھ ہو چکا ہے تاہم جو مبہوط ہو کر اسے سن رہا تھا اس کے خموش ہونے پر آنکھوں میں شرارتی چمک لے کر بولا ویسے اس سب کا کریڈٹ مجھے ہی جاتا ہے وہ کیسی؟ آئی بروز کا کر پوچھا گیا ایسے یار کر یہ سب میری دوستی کا ہی تو نتیجہ ہے اور ایلی ڈانٹ ٹیل میو کہ اچھا میں چلتا ہوں صبح اپنے مشن کا آگاز کرنا ہے تھوڑا رام کر لوں داہم سے بلکی رو کر وہ زن سے گاڑی بگا لے دیا بجو کتنی دیر ہے ناش دیکھو فائے بوک کے مارے آنتریاں کل ہو اللہ پڑ رہی ہیں تحریم نے بے سبری سے پوچھا بس آگی لڑکی سبر شفاہ نے ٹریس کے سامنے رکھ دی تحریم کے ابنی ابو عمرہ کی ادائیگی کے لے گئے ہوئے تھے جس وجہ سے اس آفت کی پڑ گیا کی زمدالی شفاہ کے سر تھی آپ بہت بہت اچھی پیاری سہنی ہو اور وہ اور بھی کچھ کہنے والی تھی کہ شفاہ نے ٹوک دیا بس مجھے پتہ ہے کہ یہ مکھن کس بات کے لیے لگ رہا ہے اچھا پتہ ہے تو مان جائے نا کیوں ظالم سماج بنی ہوئی ہیں آج تو چھٹی کرنے دے میرے بھائی آ رہے ہیں بلکل بھی نہیں آج چھٹیوں کے بعد پہلا دن یونیورسٹی میں اور آج ہی کہہ حاضر نا نا وہ ناشتہ کر چکی تو شفاہ نے اسے بیگ اٹھا دیا تحریم جاتے جاتے روکی پھر شرارت سے شفاہ کو دیکھتی اس کے پاس آئی شفاہ نے ایک آئے بھرو اٹھا کر اسے دیکھا جیسے پوچھ رہی ہو اب کیا اب مجھے سمجھ آئی آپ مجھے اس لیے بیج رہی ہیں نا تکہ میں حمدان بھائی کو آپ سے پہلی نہ دیکھ لوں شفاہ کے کان میں وہ سرگوشی کرتے باغ نکلی مبادتا وہ اس کا گلہ نہ دبا دی جبکہ شفاہ اس کی بات پر ہنس تھی شفاہ اور حمدان کا ایک سال پہلے نکاہ ہو چکا تھا اور میسٹر اور میسیز افنندی کی واپسی کے بعد ان کی شاعت نہیں متوقع تھی یونیورسٹی کا مین گیٹ عبور کرتے ہی سے وہ دونوں نظر آ گئی مین کی طرف پڑے اسلام علیکم چڑھے لو وہ ان کے قلے مل کر بولی واریکم اسلام پوتوں کی رانی کیسی ہو پہلے تو ٹھیک تھی مگر اب تم دونوں سے مل کر موں کے ذاویے بگاڑ کر کہا گیا ڈراما شروع ہو گیا میڈم کا چلو کلاس کا وقت ہو گیا ہے اور تو آج نیسر آئی ہیں صبح سے ہر لڑکی ان کی تعریفوں میں زمین اسمان کے کلاب بے مار رہی ہے ایسا بھی کیا جو بھی سر آتا ہے آدھا پیڑٹ تو ان کی خانسی سنتے ہی گزر جاتا ہے وہ نہیں نہیں تحرین سنا ہے وہ ینگ ہے اور مہر تو تعریفوں کے پل باننے لگی اچھا اچھا اتنا بھی کیا تم دونوں جاؤ مجھے لیبریڈی سے ایک بک ایشو کروانی ہے میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں تحریم انہیں کہتی لیبریڈی چلی تھی جبکہ وہ دونوں کلاس میں لیبریڈی سے اس نے جو ہی قدم باہر بڑھائے اس کا سر کی سچان جیسے چیز سے جائے گھر آیا اسے تو گویا دن میں تارے نظر آ رہے دکھتے سر کے ساتھ آپ بڑھتے اپنا مشہور تکیہ اقلام اس نے جیسے ہی سر اٹھایا اپنے سامنے ایک لڑکے کو دیکھ کر اس کا پارا مسیز آئی ہو گیا تم اندے ہو گیا نظر نہیں آتا کیا بیل کی طرح ٹکر ماری ہے ہائے میرا سر مقابل کچھ کہنے کے لئے لبوار ہی کرتا ہے کہ وہ پھر سے شروع ہو جاتی ہاں آپ سمجھائی تم لڑکوں کو کسی لڑکی سے ٹکرانے کا تو بہانہ چاہیے ہوتا ہے اس بات پر مقابل کے ماتے پر شکن نمودار ہوتی ہے لیکن مجال جو سامنے والے کے کان پر جھوم بھی رہی ہو بات تو کی مشین پھر سے شروع اوہ میسٹر یہاں کے کس کو دکھا رہے ہو میں کہ تم جیسے لڑکوں کو جانتی نہیں ہاں جہاں لڑکی دیکھی نہیں مکھیوں کی طرح منڈلانے لگتی ہو بلکہ مچھر کہنا زیادہ بہتر ہوگا آپ حدیں کروز کر رہی ہیں وہ ضبط کی انتہا پر تھا اچھا اور جو آپ نے کچھ دیر پہلے کیا وہ کیا تھا وہ ساری آپ ہی کی غلطی تھی لیکن میں پھر بھی آپ سے معافی مانگنے والا تھا لیکن کتنا بولتی ہیں آپ اس کے زیادہ بولنے پر جوٹ کر گیا ایک تو جوری اور اوپر سے سینہ زوری ہٹو اب رستے سے دیر ہو رہی ہے مجھے سارا وقت ضائع کر دیا میرا وہ اسے درکا دیتی سیڑیوں کی جانتے بڑھ گئی جبکہ وہ حیرت سے اصافت کی پڑھ گیا کو جاتا دیکھتا رہا سر جڑ ٹکتے اس نے بھی سیڑیوں کی طرف قدم بڑھا دیا اس کی کلاس بھی سیکنڈ فلور میں تھی سارا وقت میرا ضائع کر دیا اس فضول انسان نے ہائے آج دیٹ کلاس میں پہنچنے سے نیسر کے سامنے کیا ایکسپریشن پر اپنے خیال میں بڑھ بڑھاتی جانا کسی اپنے پیچھے کسی کی مجود کی کیا احساس ہوتا ہے پلٹنے پر اسی لڑکے کو سامنے دیکھ کر جسے سے اس کا تیرا سرک ہو جاتا ہے وہ بھی اسی چاند کا فتادہ پر رکھ جاتا ہے تم میرا پیچھا کر رہے ہو میں آپ کا پیچھا کیوں بات کارتی کہ شکل اور ڈریسنگ سے تو سا تو محضب لگتے ہو لیکن ہائی چچورے پن کا کیا کیا جائے ہے نا اس کی نظروں سے پورا ایکسری لے کر کہاں گیا آپ سے تو اللہ معاف وہ سائر سے ہوتا جینے چڑھ گیا مبادہ وہ اس کی تعریف میں مزید کسیدیں نہ پڑھ لیں نوولہ جنونیت اپیسوڈ 3 کیا مطلب آگ لگ گئی تم لوگ کیا مفت کی روٹ کیا تو انہیں کے لئے رکھے گئے ہو تم سب کو دیکھ لوں گا کہاں تھے تم سب کے سب زیادہ پی تو نہیں لی تھی نہیں بوس تو کہاں مر گئے تھے تم سب بوس وہ بوس دراصل کیا بوس بوس لگا رکھی ہے پتہ تم میں پیسے بھی لگا لوں گا لیکن تم میں سے کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا لائن میں کھڑا کر کے سب کے سینے میں گولیاں مار دوں گا بکو بوس ہم چوک والے اڈے پر تھے ہمیں اطلاع ملی تھی کہ فوج آ جانے والی ہے چوک والے اڈے سے یاد آئے وہ تھوڑا سا مال تو بچا ہے بوس وہ تو ہم نے مرکزی اڈے پر منتقل کر دیا تھا یہ کہتے ساتھ اس نے تھوک نگلا کیا تو تم سب بے وقف وہاں کیا کر رہے تھے جب مال وہاں تھا ہی نہیں حیرت کا ایک شدید جٹکہ لگا وہ بوس فوج 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 کا کیا بگاڑا تم لوگوں نے بوس کے سب جاریوں میں بھی ہوش پائے گئے ہیں رضا مشیر خاص نے پور دی تم سب میری آنکھوں سے وجل ہو جاؤ وہ سب شکر ادا کرتے پلٹ رہے تھے کہ تھا 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 کمرے میں لاشوں کا ڈیر لگیا پاشا کسی کو معاف نہیں کرتا کمرے میں مرکورا ہنسی گونج رضا اسے کہو کل کی فلایر سے پہنچے مجھے کل وہ یہاں چاہیے مجھے اس کی ضرورت ہے اوکے بوس رضا نے تابداری سے کہا میں آئے کامین کلاس کے اندر جھانک کر کہا گیا لیکن کلاس کا منظر دیکھ کر تحرین کی زبان کو تو جیسے بریک لگی جس لڑکی کو صبح صبح اتنا سنا کر آئی تھی وہ سر کی خورسی پر برجمان تھا دوسری طرف سے کوئی جواب نہ آیا دل میں جلت جلال تو آئی بلا کوٹال تو کا ورد کرتے اس نے ایک پر پھر مقابل کو مخاطر کیا میں آئی کامین سر نو سرد لہجے میں یہ تلفزی جواب دیا گیا لیکن سر لیکن کیا تحموریس کے سامنے آکھڑا ہوا تحرین نے تھوک نکلا تحموریس کی حالت سے محفوظ ہو رہا تھا اب بایا ان پہاڑ کے نیچے فکر سوچا گیا آئندہ مجھے شکایت کا موقع نہ ملے اوکے آ جائیں جان بکشی کر دی گئی تحرین نے سکھ کا سانس لیا جہنم میں اب چپ کرو مجھے پھر سے عزت افزائی کرانے کا شوق نہیں ہے وردہ کوئی سے ایسے اُلٹے جواب کی امید ہی تھی تو سٹوڈنٹس میں آپ کو اپنا تعرف کہہوا رہا تھا آئی ایم کمرے میں تحمور کی آواز نے سب کو متوجہ کیا تحرین کی بائی آئے تو ووٹ کھڑے ہو آئی ایم تحرین شاف نند مائی فادر نیم از نندی شاہ مائی مادر نیم از دکیہ شاہ ایوانہ ٹو بی تحرین وہ تحرین ہی کیا جو جلدی چپ ہو جائے مست تحرین میں نے صرف آپ کا تعرف پوچھا تھا آپ کا پورا شجر نصب نہیں تحمور کب سے ضبط کر رہا تھا کہ اب چپ ہوگی اب چپ ہوگی لیکن شاید وہ صبح کی ملکات بھول گیا تھا آخر صبر کا پہمانہ لبریز ہو گیا اور سوری سر تحرین شمیدہ ہوتے ہوئے پول اب ہم آج کی لیکچر پر آتے ہیں پہلا جمعہ تحرین کو اور دوسرا کلاس کو کہا گیا جیسے جیسے بولتا گیا سٹوڈنٹس اس کے سہر میں چکرتے گئے لیکچر ختم کر کے وہ خداحافظ کہتے جا چکا تھا لیکن سٹوڈنٹس خاص کر لٹچیاں چانس کی کیفیت میں تھیں تحرین نے سب پر ایک افسوس بڑی نظر ڈال اور اپنی دو عدد جریل مہر اور بردہ کو ساتھ لیا کینٹین کی طرف قدم رہا دے ایک بڑے بنگلے کے سامنے ایک چمکتی دھمکتی کار آ کر ڈرائیور کار کا بیک ڈور کھول کر ہاتھ باندے سائٹ پر کھڑا ہو گیا گاڑی سے ایک پچیس سالہ مرد آنکھوں پر گلاسز لگائے نکلا دوڑتا ہوا مرکزی دروازے سردہ داخل ہوا ممول کی طرح پاشا اسے لانچ میں بیٹھا ملا ہیلو ڈیرز ڈائڈ پاشا سے ملتا وہ ساتھ پارے صوفق پڑھا گیا پاشا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا پاشا کا ہمیشہ کہا جانے والا جملہ اسے لٹایا گیا اچھا اب کام کی بات اوہ پلیس ڈائڈ میں آج ہی تو آیا ہوں شام کی ملاقات ہوگی کہتا وہ سینیاں چڑھ گیا شام کو دونوں آمنے سامنے بیٹھے چائے پی رہے تھے ساتھ پاشا اسے معاملات بتا رہا تھا کہ تم سمجھ گئے باقی جو بھی معلومات چاہیے ہوں رضا سے لے لینا پیسے بھی آگئی یہ دھندہ تمہیں ہی چلانا تھا تو اب سے ہی کیوں نہیں پاشا نے چائے کا گونٹ لیتے ہوئے کہا اب فکر نہ کریں جو کام ریحان کی ہاتھ لگ جائے وہ تو گیا بھاڑ میں پاشا نے بات کاٹ کر جملہ مکمل کیا ڈیڈ ریحان صرف اتنا ہی کہہ سکا سابزادے شاباش کا مکمل ہونے کے بعد یہ کہتے پاشا چائے کا آخری گونٹ لیتے کھالی کا پرک کر اٹھ گیا نوول ہے جنونیت اپیسوڈ فور کینڈین سٹونٹ سے بڑی ہوئی تھی وہ تینوں سائٹ پر لگائی گئی ایک ٹیبل کے گٹ بیٹھ کی اب بتاؤ کدھر تھی تو وردہ نے پوچھا تحرینی عریف سے تمام واقعہ ان دونوں کے گوشت ازار کر گیا یار تمہاری یہ زبان کسی نے تمہیں مروائے گی شکر ہے وہ ٹیچر نکلے لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا اگر کبھی کسی بگڑے میرزاد گھنڈے وغیرہ سے پالا پڑ گیا نہ تو گئی کام سے تم محل نے اسے سمجھانے کی ناکام کوشش کی کوشش کچھ نہیں ہوتا میں فوجی کی بہن ہوتے ہوئے ان سے ڈروں نہ بھئی نہ تم دونوں فکر نہ کرو میں اپنا دفعہ بکو بھی کر سکتی ہوں اچھا اب کچھ منگوالو چڑے لو ورنہ میں تم دونوں کا کھون پی جاؤں گی تحریم نے بات کا اصحظائل کرنے کی کوشش کی ورنہ وہ بھی وقتی پریشان ہو گئی تھی لیکن اس نے جلد اپنی ہارے پر کابو پا لیا ہر کتنے تو تمہاری چڑے لو جیسے ہیں لیکن کہتی ہمیں مہر یہ کہتے ہی کانے کے لئے کچھ لینے چلی گی جبکہ وہ دونوں آج کے لیکٹر کے بارے میں ڈسکس کرنے لگے وہ جیسے ہی گھر جانے کے لئے اپنے آفیس سے نکلا سامنے ایک صفائی کرنے والے کو دیکھ کر اس کے دماغ میں کچھ چلا وہ واپس آفیس کیا کچھ فائز اٹھائے وہ اس کے پاس گزرنے لگا اور جان بوجھ کے اس سے ٹکرا گیا ساری فائل زمین بوس ہو گئی اور سوری دیسل میں سٹور روم ڈھونٹ رہا تھا وہ مجھے یہ کچھ فائلز رکھنے تھی نیچے سے فائل رکھاتے ہیں اس نے وضاحت دیتی سر وہ مجھے دے دے میں رکھ دوں گا سوئے پر نے فائلز اٹھنے میں اس کی مدد کرتے ہوئے کہا نہیں بس تو مجھے بتا دو وہ سر وہاں جانے کی پبندی ہے کچھ اہم فائلز ہیں میں چانسلر صاحب سے پوچھ کر آتا ہوں وہ جانے کے لئے پلٹا کے تحمور نے اسے مخاطب کیا تم لوگوں کو میں پوچھ کر آتا ہوں یہ کہتا ہے اس نے اپنے آفیس کی طرف بڑھا دی کچھ دیر بعد وہ چانسلر صاحب کے سامنے والی چیزے کرسی پر برجوان تھا تو آپ کیوں سٹور روم جانا چاہتے ہو چانسلر صاحب نے اسے جانشتی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا وہ صاحب دراصل میرے کچھ رشتے دار دوسرے شہر میں رہتے ہیں وہ کچھ ماں پہلے ہی متکر ہوئے ہیں ان کی بیٹی اسی یونیورسٹری میں پڑھتی تھی اس کی سند میں کچھ مسئلہ آ رہا ہے اس کے رول نمبر کا پتہ چلانا ہے تاکہ اسے یاد نہیں ہے تمہوں نے بہانہ گھڑا اوکے آپ نظیم بھی سوئی پر کے ساتھ جا کر چیک کر لے یہ کہتے ہیں انہوں نے نظیم کو بلایا تھوڑی دیر بعد وہ نظیم کے ساتھ سٹور روم میں تھا ہر چیز دول میں پٹی تھی وہ نظیم کی موجودکی میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا ایک شیرف کے قریب جا کر اس نے زور سے کانستہ شروع کر دیا سر آپ ٹھیک ہے میں پانی لاتا ہوں یہ کہتے ہیں نظیم باہی کی طرف بھاگیا سٹور روم بیلڈنگ کے آگ کریک ہونے پر تھا جبکہ پانی کے کلے تک پہنچتے ہیں اور واپس آنے تک دس منٹ کا فاسطہ تھا یعنی اس کے پاس صرف تس منٹ کا کلیل بگ تھا اس نے ہر فائل کو دیکھنا شروع کر دیا اسے سٹورڈنٹ کا پتہ لگوانا تھا جو گائب ہو چکے تھے بہت سی فائل میسنگ تھی وہ لچ گیا قدموں کی آواز قریب تر ہو رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر سائٹ پر پڑے ایک باکس پر پڑی اس نے باکس کو فوراں باہر نکالا پولنے پر اندر کچھ فائل نظر ہے جو ستاد میں تین تھی اس نے فوراں سب فائل میں سے پیپر نکال کا اپنی جیکٹ کی اندر والی جیب میں ٹھونس دیئے دروازہ کھوڑ کر ردیم اندر تھا کھل ہوا اور اس کے ہاتھ میں پانی کے کلاس تھا سر آپ ٹھیک ہیں اس نے تیمول کو ایک فائل پجو کے دیکھ کر پوچھا ہاں بس رو نمبر مل گیا ہے سر کو تھینکیو کہہ دینا اب میں چلتا ہوں کہتے ساتھ وقت دروازہ کھول کر باہر نکل گیا عجیب آدمی ہے خیر مجھے کیا ردیم تمام سوچوں کو جٹکت دروازہ لوگ کرتا چلا گیا تحریم گھر میں داکل ہوئی تو خلاف ممول خموشی نہیں اس کا استقبال کیا بجو بجو پکارتی اس نے اپنا رکی چن کی طرف کیا شفا کی چن میں ہی پائی گئی اسلام علیکم بجو شفا کے گھرے میں باہریں ڈالے اس نے اس پر سلامتی بھی تھی والیکم سلام بجو کی جانت شفا کے پیار سے اسلام کا جواب دیا بجو بھائی لوگ کہاں ہیں ابھی تک تو انہیں پہنچانا چاہیے تھا تحریم حمدان کا فون آیا تھا وہ آج نہیں آئیں گے کچھ دن بعد شاید لیکن اس نے من سے وعدہ کیا تھا وہ کیسے تحریم روحانسی ہوگی تحریم گلت بات ایسے نہیں روتی اب چلو کپڑے چینج کر کے فوراں آؤ آج میں نے تمہارا پسندیدہ کھانا بنایا ہے چلو جلدی کرو تحریم اسبات پر سہلاتی سیڑیوں کی طرف بڑھ گی جبکہ شفائز کے لمحوں پر خوبصورت مسکراہت رہیں گی تحریم نے جو ہی کمرے کا دروازہ کھولا سامنے اپنے دو نبائیوں کو دیکھ کر جو اپنی پوری وجہت کے ساتھ صوفیق پر برجمان تھے اس کا مہارت سے کھل گیا اتنا مونہ کھولو مکھی اندر چلی جائے گی دام نے اس کا مو بند کر دے اسے سینے سے لگاتے ہوئے کہا تحریم کی آنکھوں سے آنسو کا سلام امرنے لگا یہ دیکھ کر کہ حمدان بھی اٹھ کر اس کے پاس آ گیا نانا کیوں رو رہی ہے میری گوڑیا حمدان اسے سینے سے لگاتے ہوئے کہا وہ میں سمتی آپ نہیں آئے تحریم یہ کہہ کر مزید رونے لگی ٹھیک ہے اگر تم چھپ نہیں ہوتی تو میں اور حمدان بھائی واپس جا رہے ہیں چلیں بھائی اب کی بار ناہم بولا اور حمدان کو چلنے کا اشارہ کیا یہ سنتے ہی تحریم نے فوراً اپنے آنسو صاف کی یہ دیکھ کر وہ دونوں مسکرا دیا بس اور اب میری گوڑیا کو مجھے ستنگ مت کرنا شفا نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا جبکہ تحریم نے سیکھ گوری سے نوازا اچھا سوری گوڑیا ان لوگوں نے مجھے سب ادستی اپنے منصوبے کا حصہ بنایا یہ دیکھو میں اب کان بھی پکڑ رہی ہوں شفا نے کان پکڑتے اسے منانے کی کوشش کی جبکہ تحریم نے اسے گلے سے لگا لیا چلو اب سب کھانا کھاتے ہیں آجاؤ جلدی شفا کی پیوری میں نیچے کی طرف قدم بڑھا دی کھانے سے فارغ ہو گئے اب وہ سب بیٹھے چائے سے لفت اندوز ہو رہے تھے تو تحریم کیسی چل رہی ہے تمہاری پڑھائی ہم دانے سوال کیا بہت اچھی بھائی تحریم نے جواب دیا گوڑ کل شام موم ڈیڈ کی فلائٹ ہے پرسن صبح تیار ہے نا ہم سب جائیں گے سب نے اس بات میں سلی لیا نوبل ہے جنونیت اپیسوڈ فائٹ ٹھک ٹھک دروازے پر مسلسل ہوتی دستک نے اسے نیر کی وادی سے واپس لایا کون لیٹے لیٹے ہی اس نے سوال داگا صاحب و نیچے بڑے صاحب کھانے پر آپ کا انتظار کر رہے ہیں آتا ہم لازم کو جواب دیتے اس نے بیزاری سے کمبل سائٹ پر کیا اور اٹھ پٹھا کسی گہری سوچ میں گھر کسے وقت کا خیال ہی نہ رہا چونکر وہ اٹھنے ہی والا تھا کہ کچھ یاد آتے واپس بیٹھ گیا سائٹ ٹیبل کا دراز کھول کے اس نے کوئی چیز باہر نکالی جو دیکھنے میں کوئی بریس لیٹ تھا بریس لیٹ پر نصرے جمعہ اس کی آنکھوں کے آگے کوئی چہرہ آیا ہونٹھا پر مسکراہت رہیں گی تین سال تمہیں میں ڈون لوں گا جلد یہ سوچ کہ ایک نظر بریس لیٹ پر ڈالے اس نے واپس دراز میں ڈال گیا اور وہ شروع میں گس گیا ٹھیک دس منٹ بعد وہ ڈائننگ ٹیبل پر پاشا کے ساتھ والی خرسی پر برجمان تھا مکمل خموشی میں صرف چھڑی اور کانٹے کی آواز محول میں انتشار پیدا کر رہی تھی اس خموشی کو آگر پاشا نے ہی توڑا تمہارا یونیورسٹی میں ایڈمیشن کروا دیا ہے تم کل سے جوائن کر رہے ہو ٹھیک اور ہاں ایک اور بات تمہارا کام صرف نگرانی ہے باقی کام رضا سنبھال لے گا اس لئے میں مزید کسی کام میں تمہاری مداقلت کے بارے میں نہ سنو ورنہ کیا رہان نزول سے چھڑی اور کانٹا چھڑی اور کانٹا پلیٹ میں پٹکا ہر کام میں مداقلت جب میں پاکستان میں رہ کر پڑنا چاہتا تھا تب آپ نے مجھے میری ملک سے دور ایک اجنبی ملک میں بیج دیا اب جب میں اسٹریلیا میں اچھی طریقے سے سیٹل ہو گیا تو آپ نے مجھے واپس پاکستان بلوا دیا میری فیورٹ یونیورسٹری میں داخلہ کروایا وہ بھی صرف اپنے مفاد کے لئے اور اب آپ مجھے سیاست میں انولف کرنا چاہتے ہیں حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ میرا اصل ایم بس بہت سن لیا میں نے تمہیں جتنا کہنا تھا کیا ہے چونکہ اب مجھے سنو پاشا ہاتھ ساف کرتے اس کے برابر میں آکھڑا ہوا تمہیں پتہ ہے میں نے سیاست میں اتنا نام کتنی مشکل سے پایا ہے کوئی نہیں جانتا کہ سیاست کا ایک مشہور نام رمیز تحسین معافیہ کی دنیا کبیتات بادشاہ بادشاہ ہے اور تمہارا ایک کام اس کا دائیں بازو بننے کا ہے نہ کہ اس کی مخالفت اس کے لئے تم فوج میں نہیں جا سکتے بس اس تحمید کا مقصد یہی تھا تم جلد جلد اس حقیقت کو تسلیم کر لو یہ تمہارے لئے بھی بہتر ہے اور میرے لئے بھی بادشاہ اس کا کندہ تھپ تھپاتا جا چکا تھا جبکہ ریحان ابھی تک دور جاتے اپنے اس مگرور باپ کو دیکھ رہا تھا جدولت کی لالج میں اب اس جگہ پہنچ چکا تھا جہاں سے باپ سی اب ناممکن تھی وہ اپنے باپ سے بہت محبت کرتا تھا لیکن اپنے ملک کے مقابلے میں کم تمام سوچوں کو جٹکتے اس نے اپنے قدم سیڑھیوں کے طرف بڑھا دیے پاشا نے وہاں سے نکلتے ہی رزا کو کال ملائے تم ابھی آ سکتے ہو ٹھیک ہے میں انتظار کر رہا ہوں رات کے تیسرے پہر وہ بیٹھا سٹور روم سے ملنے والے پیپرز کا مطالعہ کر رہا تھا پاس ٹیبل پر پڑی کافی ٹھنڈی ہے اپنی بے وقتی کموں بولتا ثبوت تھی پیپرز پر ہی نزلیں جمعیں اس نے ٹیبل پر پڑھا اپنا سیل فون اٹھایا کوئی نمبر ڈائل کیا ہیلو اسلام علیکم بول اسلام کے بعد تحمول انہیں تفصیل بتانے لگا ہم تو آگے کا پلان کیا ہے کل تمہارا نیا میشن پارٹنرز بھی تم سے مل لے گا میں نے اس کی سائی ایرپورٹ تمہیں دے دی ہے ہم منزل کے بہت قریب ہیں انشاءاللہ کامگیاں بھی ہمارا ہی مقدر بنے گی ٹھیک اللہ حافظ کول کارٹ دی گئی جبکہ تیمور اگلے راہم عمل کے بارے میں سوچنے لگا کل کا دینی سے منزل کے مزید قریب پہنچا دے گا فون کی رینگ ٹون نے اسے سوچوں کے گرداب سے باہر کھانچا نام دیکھے بغیر اس نے کو اور عصیب کر لی ہیلو جانی دشمن کیسی ہو داہم کی سرارتی وار پر ایک میٹھی مجھ کراہٹ نے اس کے ہوتوں کا ہاتھا کیا میں ٹھیک تو سنا میں بلکل ٹھیک تھاک بلا چنگا ہینڈسم سمارٹ او بھائی بس کر اپنے مومیاں میں ٹھوان دونٹ ٹیل می تو مجھ سے جیلس ہو رہا ہے آہا شکل تو نے کبھی اپنی دیکھی ہے میں اور تجھ سے جیلس تیری خوش فہمی ہے یہ سنکر داہم نے پہلو بدلا اب ایسی بات بھی نہیں ہے میں تجھ سے زیادہ ہینڈسم ہوں ہزاروں لڑکیاں مجھ پر مرتی ہیں داہم نے اترا کر کہا مجھے پتہ ہے تیرے کریلے جیسی شکل دیکھ کر ویسے بھی انہیں ہوت ہٹ اٹیک تو آنا ہے اوہ ذرا میں تحسیق کر لوں جان لے وا ہٹ اٹیک اچھا تو چھوڑ اس بات کو یہ بتا آج مشن کا پہلا دن کیسا گزرا داہم نے بات کو گھمانے کی کوشش کی جبکہ تہمور تو کسی اور ہی دنیا میں پہنچ چکا تھا اوہ داہم کو یہ بتانے کے لئے کہ آج کا دن کیسا گزرا الفاظ رون رہا تھا لیکن بار بار ایک ہی جیرہ اس کی سامنے آ رہا تھا اوف کتنا بولتی ہے اس نے جھر جھری لی داہم کی آواز نے اسے واپس آل ملایا ہیلو ہیلو تہمور کہاں کھو گئے ہو ہیلو میں نے کچھ پوچھا ہے ہاں کہیں بھی نہیں تو نہیں اچھا گزرا ہے وہ بورا کہنا چاہتا تھا لیکن دل نے اچھا جواب دیا کیونکہ دل جھوٹ نہیں بولتا اگر اس نے اچھا کہا تو ضرور اچھا ہوگا جس کا احساس اسے کچھ دنوں میں ہونے والا تھا اچھا ٹھیک داہم نے فوند رکھ دیا تہمور پھر سے پیپر اس کے مطالعہ میں مصروف ہو گیا رضا تمہیں اس پر پوری نظر رکھتی ہے میں ابھی تک حیران ہوں کہ وہ اتنی جلدی کیسے راضی ہو گیا پاشا نے سوکار کا کش لیتے ہوئے کہا بوس آج کل کے زیادہ نوجوان دولت کے نشے میں ہیں اور یہاں تو ویسے بھی اسٹریلیا سے آیا ہے وہاں کے ازاد محول اس نے اس کی سوچ بدل کے رکھ دی ہوگی آپ فکر نہ کریں میں پھر بھی اس پر پوری نظر رکھوں گا رضا انہی سے مطمین کرنے کی کوشش تھی جبکہ پاشا نے کسی گہر ملی نکتے پر نگاہ نگاہ جمعہ صرف اس بات میں سن ہلایا اسلام علیکم بھائی وہ یونیورسٹری کے لئے مکمل تیارم ناشتہ کرنے آئی تو سربراہی خرسی پر بیٹھے ہمدان کو دیکھ کر جو ناشتے کے ساتھ اکبار کے مطالعہ میں بھی مشکول تھا پہلے اس پر سلام تھی بھی جبھی خرسی بھائی کھینسٹی بیٹھ گئی والیکم اسلام بھائی کی جان ہمدان نے مسکرہت کے ساتھ اس اسلام کا جواب دیا تو یونیورسٹری جاننے کی مکمل تیاری ہی ہے ہمدان نے اکبار کا صفحہ پر لٹھتے ہوئے پوچھا جی بھائی تحریم نے آملیٹ کا ٹکڑا موں میں ڈالتے ہوئے کہا ہم دہاں بھائی لگتا ہے ابھی تک سوئے ہوئے ہیں لگتا ہے ان کی بیوی ہی اب انہیں راہے راست پر لائے گی ٹھیک بھائی میں اب چلتی ہوں بیگ اٹھاتے وہ باہر نکل گئی جبکہ ہمدان سے جاتا دیکھتا رہا وہ ایسی ہی تھی سنجیدہ سے سنجیدہ بعد میں بھنوزا کی باغ نکال لیتی کیا سوچ کر مسکرائی جا رہا ہے شفہ نے تحریم کی چھوڑی ہوئی خرسی پر بیٹھتے ہوئے پوچھا پس ایک لڑکی کے بارے میں سوچ رہا تھا میرے پیچھے دیوانی ہے ہمدان سے جیدہ ہوتے کوہے کہا جبکہ آنکھوں میں شرارتی چمک تھی اور آپ بے ساکتے اس کی موہ سے نکلا میں اس سے بھی کہیں زیادہ شفہ یہ سن کر اٹھ کے جانے والی تھی کہ ہمدان کی آواز نے اس کے قدم جکڑ گیا وہ تم ہو ہمدان کو مزاز کی سنجید کی کا احساس ہوا سنگینی کا احساس ہوا تو بول اٹھا جبکہ شفہ کے چیرے پر کئی رنگ آ کر گزر گئے اس نے فوراں قدم کی جنگ کی طرف بڑھا دی ہمدان اس کی کیفیت پر مسکرات لیا یونیورسٹی کے گیٹ پر ایک کار آ کر رکی ریحان کار سے نکل کر اندر کی طرف بڑھ رہا تھا کہ ایک لڑکی سے ڈکرا گیا تمہیں نظر نہیں آتا ریحان نے اسے دکہ دے دیا اوہ مسٹر گلتی آپ کی تھی پتہ نہیں کہاں سے آ جاتی ہیں ایڈیٹ اس لڑکے نے کپڑے جھارتے ہوئے کہا جن پر اس کے گنے سے مٹی لگ چکی تھی یہ سن کر ریحان کے تو تن بدن میں آگ لگ اس نے پیدر پہ کئی مکے اس کے موپر جھار دیا اپنی ناک سے کھون آتا دیکھ اس لڑکے ان کے ایک خون نے بھی جوش مارا اور وہ بھی مارنے کے لئے آگے بڑھا سٹوڈنٹس کا حجوم ان کے کٹھا ہو گیا تحمور جو ابھی ابھی آیا تھا ایک حجوم کو جمع دے کیسے طرف بڑھ گیا دو لڑکوں کو آپس میں گتھم گتھا دیکھ کر اس کے پیشانی کی رگیں تنی وہ حجوم کو جیرتا ان تک پہنچا ایک دوسر سے لیدہ کیا کیا ہو رہا ہے یہاں سر وہ تم دونوں میرے آفیس چرو اور آپ سب اپنی کلاسیس کی رانے یہ کہتے وہ آگے بڑھ گیا نوول ہے جنونیت اپیسوڈ سکس وہ دونوں اس وقت تحمور کے آفیس میں مجود تھے اس لڑکے کو تحمور نے ہاتھ سے جانے کا اشارہ کیا اور پھر ریحان سے مخاطب ہوا کیپٹرن ریحان آپ کو اس مشن کے لئے زینی طور پر تیار ہونا پڑے گا جیسے کہ آپ کا یہ مشن آپ کے والد کی خلاف ہے سو تحمور نے آگے ہوتے ہوئے کہا سر آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا آپ کو میرے خلوص پر اس دن ہی یقین آ جانا چاہیے تھا جب آپ کو میرے ذریعہ معلوم ہوا تھا کہ پاشا کون ہے میں اپنے ملک کو باپ پر فقیت دیتا ہوں لیکن پھر بھی تم نے اپنی فوج میں شمولیت کی شرط رکھی تھی یاد ہے جس ہے لیکن قربانی کے جذب سے سرشار ہو کر ریحان نے پرزوش ہو کر کہا I can see چلو اب مشید کی طرف آتے ہیں جیسے کہ تم نے کہا تھا کہ پاشا نے ابھی تک تمہیں زیادہ اختیارات نہیں سوپے اور ساتھ تم پر نظر بھی رکھوائی گئی ہے تو ہمیں اب کیا کرنا چاہیے ہمارے پاس بہت کم وقت ہے پہلے ہی بہت وقت تمہاری ٹریننگ کی وجہ سے ضائع ہو چکا ہے سر میں بھی یہی سوچ رہا ہوں کہ کیوں نہ پاشا کے مشید خاص سزا پر ہارڈ ڈارا جائے جیسے کہ وہ اپنے تمام گیر قانونی کاموں کی نگرانی سے کرواتا ہے ہم تو ٹھیک ہے کیوں نہ آج ہی سوال یہ نظروں سے دیکھا گیا جی سر رہا نے کوئی سوچتے ہوئے اس بات میں صحیح لا گیا ٹھیک ہے اب آپ جا سکتے ہیں یونیورسٹی کی زامعہ کو ہم پر بلکل بھی شک نہیں ہونا چاہیے یا سر الویدائی کلمات کہتے ہیں اس نے اپنا رخ کلاس کی طرف کر دیا مطعمور کے آفیس سے ہوتا اب کلاس کی جانب جا رہا تھا کہ ایک جگہ اس کی نظر ٹھہر دی کیا دعائیں اتنی بھی جلدی قبول ہوتی ہیں اس نے سوچا ہے نہیں یا شاید ہاں بلکل ہاں ہاں تین سال کا انتظار بلاکھر ختم ہو چکا تھا وہ بغیر پل کے جبکائے اسے دیکھے جا رہا تھا کہ جیسے اس نے آگ بند کی وہ گائب ہو جائے گی ایک کتاب پر جکے وہ شاید کچھ پڑھ رہی تھی ساتھ ساتھ مسکرائے بھی جا رہا تھا تحریم یار ہم کب سے تمہارا ویٹ کر رہے ہیں اب جلو ٹھیک ہے جلو بلکی شاید اس کی دوست تھی جو اسے ساتھ لے گئے گئی جبکہ وہ تو ایک ہی لفظ پر جرامت ہو گیا تحریم وہ مسکرائے اٹھا اپنی جاکٹ کی جیب کو ہاتھ لگا کر اس نے کسی چیز کی موجود کی کوئی یقین نہیں بنایا اور اپنا روح کلاس کی طرف کر دیا آج کلاس میں اتظار کرتے ہیں انہیں دس منٹ ہو چکے تھے لیکن ستیمود کا کہیں نام و نشان نہ تھا ایک تک خود وقت کے پابند نہیں اور دوسروں پر روب جھاڑتے رہتے ہیں تحریم نے کوفت سے کہا جبکہ پچھلی سیٹ پر بیٹھا ریحان اس کے ہی مو بگارنے پر مزگوڑا اٹھا اف تحریم تم ان سے کس بات کا بتلا لیتی ہو ہر وقت ان کے لیے اول فول بگتی رہتی ہو اور سوری میں بھول گئی تھی کہ ان کی دو عدد چمچیاں میرے گد بیٹھیں ہیں یہ کہتے ہیں اس نے کتاب میں مو دے دیا ڈال دیا اچھا اب نراز تو مت ہو سوری وہ دونوں اچھے منانے کی کوشش کہنے لگی اور وہ اپنی زید پر اڑی نہیں لیکن زیادہ دیر تک نہیں اور اب وہ تینوں پھر سے باتوں میں مصروف ہو گئے جبکہ ریحان ان کی اس کھٹی مٹی نوک جوک اور خوب انجوائے کر کے اب اپنے سیلپون پر بیزی تھا کلاس میں کسی نے سر کے آج کا لیکچر ملتوی کرنے کی اطلاع دی جس پر ان تینوں نے گراؤنڈ کا روک کر دیا ریحان بھی کچھ معلومات کے لئے باہر نکل آیا اپنے کمرے میں لیٹے چھت کو ٹکتی باندھے دیکھتے وہ چاہ کر بھی اس کی سوچوں سے خود کو ازاد نہیں کر پا رہا تھا پورے دن مصروف ہوتے ہوئے وہ اسے دوبارہ دیکھنا پایا تھا لیکن حسنا ضرور تھی تمام سوچوں کو جھٹکتے اس نے کچھ یاد آتے کسی کو کال ملایا ہیلو سر ہم آج وہ کام نہیں کر سکتے رضا کی مجھ پر نگرانی ضرورت سے زیادہ سکت ہو گئی ہے اسے میں ایسے میں اسے نقصان پہنچانا ہے پائشہ کو الٹ کر سکتا ہے جو کہ ہمارے لئے ٹھیک نہیں میں سمجھ سکتا ہوں چلو ٹھیک جیسے تمہاری مرضی مجید کوئی انفرمیشن جی سر میں نے رضا کو کال پر کچھ مال کی ریٹیل کرتے ہوئے سنا تھا اس کا مطلب ہے کل ضرور کچھ لڑکیاں انیورسٹی سے گائب ہونے والی ہیں کل ہمیں بہت محتاج رہنا ہوگا بہت سے لڑکیوں کی عزت کا سوال ہے جی سر رابطہ منکتہ ہو گیا جبکہ ریحان گی سوچ کے ماتم کہنے لگا کہ اس کا باپ کیسے اتنی لڑکیوں کی عزت خطرے میں ڈال سکتا ہے اس کا باپ عزت تک گر سکتا ہے نہیں وہ گر چکا ہے اور اب اس کا اٹھنا بہت مشکل ہے اپنی بیٹی کی آتے ہی کیسے اس کے لئے اٹھانے والا اسے بات نہیں ہو پائی اسلام علیکم آخر میرا خیال آ ہی گیا دوسری طرح سے نے روٹھے لہجے میں کہا گیا شکوہ اس کی سماس سے ڈکر آیا واریکم اسلام سوری میری پیاری بہنہ اور ویسے بھی تم کچھ دن بعد تو مستقل طور پر ہمارے پاس آ رہی ہے بلکل اور ڈیٹ کیسی ہیں ٹھیک اور کچھ آج مجھے بہت خوش لگ رہے ہیں کیا بات ہے ہاں وہ تو ہے بالوں میں ہاتھ پھیل کر کہا گیا کیا بات ہے بتائیں نہ ٹھیک مجھے انتظار رہے گا الویدائی کلمات ادا کرتے کال کٹ کے جب اسے پتا چلے گا کہ ڈیڈ کا اصل روپ کیا ہے تو وہ ٹوٹ جائے گی کتنا دکھ ہوگا اسے وہ تو انہی اپنا ایڈیل کہتی ہے ریحان سوچ کر رہ گیا سر آپ نے ریحان کو سیاست میں کب لانا ہے رزاج اور پاشا کو کل کی ٹیٹل کے مطلق رپورٹ دینے آیا تھا یہ پوچھ بیٹھا فلحال نہیں بلکہ میں اسے بالکل بھی مطارف نہیں کروانا چاہتا وہ اس کام کے لئے بیسٹ ہے میں اس بارے میں مزید بات نہیں کرنا چاہتا سولی لزاج اور مزید کچھ پوچھنے والا تھا پاشا کوئی شہرہ سمجھتے ہی اٹھ کھڑا ہوا اوکے سر کل ڈیل فائنل ہونے کے بعد ملقات ہو یہ کہتے وہ چلا گیا وہ سب ائرپورٹ پر جانے کے لئے تیار بیٹھے تھے لیکن داہم کی تیاری مکمل نہیں ہو رہی تھی اوف بھائی کتنا ٹائم لیتی ہیں تیار ہونے میں کب سے انتظار کر رہے ہیں فلائٹ کا وقت بھی قریب ہے آ گیا میں چلیں اب تاہم سیڑیاں اترتے بولا شکر ہے آ گئے ورنہ جتنا ٹائم لے رہے تھے کل تک مشکل تھا تحریم نے تنس کیا اوہ یہ کون بولا تم لڑکیاں بھی کسی کو کچھ کہہ سکتی ہو اب تنس کرنے کی باری تاہم کی تھی جی الحمدللہ تحریم بھی آخر اسی کی بہن تھی تیسری جنگ عظیم شروع ہونے سے پہلے ہی حمدان نے سیریز فائر کروا دیا چلو بے لیٹ ہو رہے ہیں جبکہ اس پوری کاروائی میں شفاہ چک پیٹھی بس ان بہن بائیوں کی اسلامتی کی دعا کر دی رہی شاولہ سے دو گارڈیاں ائرپورٹ کی طرف روانہ ہو گئے باقی سب کو گھر چھوڑ کر حمدان تحریم کو لیے اب یونیورسٹی جا رہا تھا آج نہ جاتی نہ گڑیا موم ڈیڈ بھی اسرار کر رہے تھے حمدان نے چن لیتے ہوئے کہا بھائی میں نے بتایا نا بہت اہم انسائنمنٹ برگ ہیں ورنہ میرا دل بھی کہاں کر رہا ہے تحریم نے موہ سوڑے جواب دیا چلو کوئی بات نہیں اپنا خیال رکھنا یونیورسٹی کے سامنے گاڑی روکتی حمدان نے اسی ہدایا تھی ٹھیک بھائی اللہ حافظ گاڑی کا دروازہ کھولتے وہ اتر گئی تحریم تیمور کلاس میں داخل ہوا تو تحریم کے کھالے نشست دیکھ کر اس کے پشاننی کی رنگیں تن مش تحریم کہاں ہیں وردہ اور مہر سے پوچھا گیا جبکہ ریحان تو پہلے سے ملٹکائے بیٹھا تھا سر وہ شاید آج نہ آئے اوکے پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا ہے تیمور نے سوچ گا جھر چلی لی لیکچر میں اہ نماغ ہونے کی بہت کوشش کی مگر نہیں عجیب شبے چینی ہو رہی تھی جلدی سے لیکچر وائنڈ اپ کرتے ریحان کو اشارہ کرتے چلا گیا نوول ہے جنونیت اپیسور سیون گاڑی سے نکل کر وہ جیسے ہی مین گیٹ ابور کنے لگی سے کسی گر بڑھ کا حساس ہوا اچانک اس کی نظر گیٹ کی دوسری طرف پڑی جہاں کچھ گنڈے ایک لڑکی کو جو شاید یونیورسٹی کی تھی زبردستی اپنی گاڑی کی جانب کھینچ رہے تھے تحریم کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس کی کیسے مدد کرے بغیر سوچے اس نے ان کی طرف قدم بڑھا دیے اور اس لڑکی کا بازو چھڑوانے لگی وہ گنڈے تداد میں دو تھے شیدہ اس کو بھی ساتھ لے لے ایک دوسرے سے کہا یہ سنکت تحریم نے شور بھی مچانا شروع کر دیا ٹیمور اور ریحان جو ابھی کلاس سے نکلے تھے میشن کے بارے میں ڈیسکس کر رہے تھے کسی لڑکی کے واسے ان کا اس طرف نکل آیا جہاں تحریم ان دونوں سے گتھم گتھا تھی ریحان جلدی کر ان دونوں نے گیٹ کی طرف دھوڑ لگا دی ان دونوں گنڈوں نے جب دو لڑکوں کو اپنی جانب آتے دیکھا تو تحریم کو دکھا دیتے گاڑی کی طرف بڑھ گئے ریحان نے فالن بھاگ کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہوئے کی گردن دبوچ لی جلس سے گاڑی بے کابو ہو گئی اور ساتھ والے پول سے ٹکرا آگئے ان دونوں کو اپنے بندوں کے حوالے کرتے وہ اس طرف آگئے جہاں تحریم کو اٹھنے میں مدد دے رہا تھا اسے نہ جانے کیوں جیلس فیل ہونے لگی تھی تحریم اٹھتے ساتھ اس لڑکی کی طرف متوجہ ہوئی تم ٹھیک ہونا نرمی سے پوچھا گیا جی آپ نہ آتی تو وہ مجھے لے جاتی آپ کا احسان میں کبھی بھی نہیں بھولوں گی ٹھیک ہے آپ جائیں جبکہ مجھ تحریم آپ یہیں رکھیں آپ کی بار تحمور بولا جی کہیں سر تحمور نے بیزاری سے کہا آپ میں اکل نام کی کوئی چیز ہے ایسے کیسز میں مدد مانگی جاتی ہے نہ کہ اپنی بھی جان ساتھ خطرے میں ڈال دی جاتی ہے آپ کی نہیں سمجھتی بالوں میں ہاتھ پھیر کر غصے کو کم کرنے کی کوشش جی گئی لیکن سر تم کان کھول کر سن لو آئندہ ایسے کام ہو اسے خود کو دور رکھنا تم شاید جانتی نہیں تمہاری سانسوں کے ساتھ بہت سون کی سانسیں جڑی ہیں اس بات پر تحمور نے گردن اٹھا کر اسے دیکھا اچھا اب تم جاؤ تحمور نے مود اسی طرف کر کے کہا مبادہ وہ اس کی آنسوں نہ دیکھ لے جو اسے کھونے کے ڈر سے نکل آئے تھے عجیب آدمی ہے تحمور کی آنکھوں میں تحمور کی آنکھوں میں پریشانی کو سوچتا رہا خطرے کی گینٹی بجھنا شروع ہوگی آنکھوں میں آتی نمی کو پیچھے دکیلتے وہ تحمور کی طرف بڑھ گیا تحمور کو کوئی اشارہ کرتے کلاس میں چلا گیا کیا مطلب تم لوگوں کا کوئی لڑکی بھی تم نہ لاسکے اور وہ دو کہاں گائب ہو گئے رضانی گسے سے کہا سر ان کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے ایک نے جواب دیا امال ہم کیسے پہنچ جائیں گے چلے ایک کام کرو ڈیل کینسل کر دو باز کو میں سنبھال لوں گا کسی سوچ میں گھر کس نے سب کو جانے کا اشارہ کر دیا ترہیم گھر میں داخل ہوئی تو اپنے بابا کو صوفی پہ بیٹھے پایا اسلام علیکم بابا والیکم اسلام بابا کی جان افنندی صاحب نے سے سینے سے لگائے جواب دیا ہم میں بھی ہوں میسیس افنندی نے اپنے ہونے کی اطلاع دی آپ کو میں کیسے بول سکتی ہوں ماما ماما کے گرے لگتے اس نے کہا اچھا آپ جلدی سے کپڑے چینج کر کیا تمہارے بھائی بھی آتے ہوں گے ایک اہم بات ڈسکس کرنی ہے افنندی صاحب کی بات سنتے ووٹ کھڑی ہوئی ٹھینکس بابا ٹھیک بابا کچھ دیر بعد وہ سب ڈائننٹ ٹیبل پر بیٹھے لنچ کر رہے تھے بابا وہ بات کرے نا تحریم کا آخر صبر کا پہمانہ لبریز ہو گیا بات دراصل یہ ہے کہ میں شفہ اور حمدان کی شادی کے حوالے سے بات کرنا چاہتا تھا کیوں نہ اگلے ہفتے کی تاریخ رکھتی جائے ٹھیک بابا ویسے بھی اتنے دن سے گھر میں کوئی فنشن بھی نہیں ہوا ہے تحریم صاحبہ چھپ ناممکن چھپ بڑے بات کر رہے ہیں نا شفہ نے دبی دبی آواز میں سے کہا اور میڈم کے دل میں تو لڑو پھوٹ رہے ہیں تحریم نے شوخی سے کہا جبکہ ہم دان کے گونے پر وہ دونوں چھپ ہو گئی تو ٹھیک ہے پھر فائنل ہو گی تاریخ تو تیاریاں شروع کر دو افنندی صاحب یہ کہتے ہی اٹھ گئے جبکہ رکیہ بیگم نے شفا کو سینے سے لگا لیا اس وقت اس اشیدہ سے اپنی امی ابو یاد آئے لیکن سب کو پریشان نہ کرنے کی رادے سے وہ چھپ ہو گئی کالی جیکٹ پہنے کالی ہیٹ سے چیرے کو مکمل چھپائے وہ اس سے آ رات کا ہی ایک حصہ لگ رہا تھا مکہ کے پچھلی دیوار پھلان کر وہ سہن میں کھود گیا پورا گر اندیرے میں ڈوبا ہوا تھا صرف ایک کمرے کی کھڑکی سے ہلکی ہلکی روشنی باہر آ رہی تھی وہ اس طرف بڑھ گیا رضاپ نے کمرے میں بیٹھا کچھ فائلز دیکھ رہا تھا کہ اسے باہر کسی کی مجودکی کا احساس ہوا وہ کھڑکی کی طرف بڑھا باہر اسے کوئی نظر نہ آیا وہ پلٹنے ہی لگا تھا کہ ریحان نے اس کے موہ پر رمال رکھ دیا جس سے وہ بھی ہوش ہو گیا موہ پر پانک کیا گلاس پڑھتے وہ ہٹ بڑھا کر اٹھ گیا دوائی کے احساس کی وجہ سے آنکھیں دنلا گئی تھی وہ سامنے موجود شخص کو دیکھ نہیں پا رہا تھا آنکھیں مسل کا اس نے یوں ہی سامنے دیکھا حیرت کا شدید جٹکہ لگا ریحان تم وہ با مشکل بولا جی میں انکر رضا لیکن تسیح کر لے ریحان نہیں کیپٹن ریحان ایک لفظ جبا کر کہا گیا تم نے پاشا کے ساتھ گرداری کی پاشا تمہیں چھوڑے گا نہیں چھوڑے گا فیلحال تو آپ اپنی فکر کریں جب پاشا کو پتا چلے گا کہ آپ نے ڈیل کی اور ساتھ گائے بھی ہو تو وہ تو آپ کو گردار کہے گا انکل جی میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں پہلے پکڑ دلو دیکھو پلیس مجھے جانے دو میں پاشا کو بلکل بھی تمہارے اصل سے اگار نہ کروں گا وہ قدر نرم پڑا چلو ایک ڈیل کرتی ہے ریحان سٹول کھیجتا ہے ان کے مقابلہ بیٹھا کونسی ڈیل بہت آسان ہے تم مجھے سب اڈوں کا بتا دو میں تمہیں ازاد کر دوں گا نہیں ایسا بلکل بھی ممکن نہیں ہے میں پاشا کے ساتھ گرداری نہیں کر سکتا اس نے سک لہجے میں کہا اور میں اپنے ملک کے ساتھ گرداری نہیں کر سکتا کس دن ڈوز ملے گا خود ٹھیک ہو جاؤ گے یہ کہتے وہ دروازہ لوگ کرتے چلا گیا ریحان اس وقت تحمور کے سیف ہاؤس پر موجود تھا مو کھولا اس نے تحمور نے پوچھا ابھی تک تو نہیں لیکن کمزور پڑھ رہا آخر چار دن سے بکھا ہے ریحان نے جواب تھی ہم جلدی راز اکلو اور وقت بہت کم ہے جی برپور کوشش ہے ایک منٹ کوئی ہے تحمور کسی آواز پچھوں کا دونہ نے اپنے پچھٹل پر گرفت مضبوط کرتی زور سے دروازہ کھلا اور دہم اندر داکھل ہوا تحمور کے ساتھ ایک اور آدمی کو اپنے اوپر گند تانے دیکھے پہلے تو احران ہوا لیکن سمجھ آنے پر کمرے میں اس کا جاندار کیکہ بلند ہوا اوہ تم دونوں ڈر گیا ہاں کیپٹن تحمور ڈر گیا انبلی بیول داہم چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا اچھا بس یار تحمور تنگ آ کر بولا اچھا ٹھیک داہم نے بہ مشکل اپنی ہنسی روکی کیپٹن ریحان یہ میرے دوست کیپٹن داہم ہے پہلے اس میشن میں یہ ہی میرے ساتھ تھے اور داہم یہ کیپٹن ریحان ہے میرے نیو میشن پارٹنر تحمور نے ان دونوں کا آپس میں تعرف کروایا نائس ٹو میٹ یو دونوں نے مسافہ کیا اچھا کیپٹن تحمور اور کیپٹن داہم اب مجھے اجازت دیں ٹھیک ہے تم جاؤ اور جلدی اس کام کو ختم کرو ریحان کے جاتے ہی داہم تحمور کی طرف مڑا تو یہ ہے پاشا کا بیٹا اس کی آنکھوں میں میں نے سچا جذبہ دیکھا ہے اب پاکستان کو ایسے ہی نوجوانوں کی ضرورت ہم ٹھیک کہہ رہے ہو اب اپنے آنے کا مقصد بھی بتا دو ہاں وہ ٹھیک ایک دن بعد بھائی کی شادی ہے اور تُو نے ضرور آنا ہے شادی کی تیاریوں میں مصروف تھا اس لئے آج تھوڑا وقت ملا تو آ گیا یار مشکل ہے منزل قریب ہے تھوڑا کوئی بھی رسک نہیں لے سکتا تیمور نے شرارتی لحظہ اپنایا مجھے بھی اتنے ہی شوق مجھے کولمبا کر کے کہا گیا اچھا اب چلتا ہوں بہت کام ہے نراز کی پھر کبھی کے لئے کہتے ہی وہ چلا گیا بس یہ مشن پھر تمہارے گھر والوں کا پتہ کر کے تمہارا رشتہ مانگوں گا تصور میں تحریم کو سوچتے وہ مسکراؤ تھاندیرے کمرے میں کرسی سے بندہ چار دن سے بکھا وہ نے ڈال ہو چکا تھا دروازہ کھلے ریحان ہاتھ میں کھانے کی پلیٹ تھامے اس کے سامنے پڑے سول پر آب بیٹھا تو کیسے ہیں انکل جی مزے لگا کر کہتے ہوئے اس نے پوچھا دیکھ لو کھانے کی پلیٹ پر نظر جمعہ اس نے کہا نانا انکل جی میرے کھانے کو نظر نہ لگائیے گا آخر تم چاہتے کیا اس نے تنگا کر کہا پاشا اور تم جیسے دنندوں کی پھانسی آرام سے کہا گیا پاشا تمہارا باپ ہے جذباتی طور پر بلیک میل کرنے کی کوشش کی گئی باپ تھا وہ میرے لئے اس دن مر گیا جب مجھے ان کے گلیز کاموں کا پتہ چلا تھا اب وہ صرف اور صرف اس ملک کے گھردار ہیں غصے سے کہا گیا ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں میں سب بتانے کو تیار ہوں بچ مجھے ازاد کر دینا رضا موز کو اپنے سامنے دیکھ کر اس کی آفر قبول کر گیا جبکہ ریحان کے ہونٹوں پر فاتحانہ مسکرہ ہٹ رہیں گی چیرے کو پھر سے سپارٹ بناتے وہ واپس کے سامنے آ بیٹھا رضای سے سب تفصیل بتا چکا تو وہ اس کے لئے کھانا لانے اٹھ کھڑا ہوا کھانا دیکھ کر وہ پاگلوں کی طرح جپٹ پڑا کھانے لگا کھانے کے بعد اسے پانی کا گلاس پیش کرتے ریحان بولا تم شاید بھول گئے ہو کہ پاشا کے نزدیک بیدگرداری کی سزا موت ہے جانتا ہوں اس لئے میں پاکشا سے بہت دور چلا جاؤں گا ڈیر انکل آپ کو اتنا ہی دکت نہیں کرنی پڑے گی میں نے آپ کا بندوبست کر دیا ہے مطلب رضا نے نہ سمجھی سے پوچھا مطلب یہ کیا آپ کا میں نے اوپر واپسی کا ٹکر کٹوا دیا ہے نہیں سمجھائی کوئی بات نہیں میں سمجھاتا ہوں آکر میں نہ چیز ہوں کس کام کا اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر آگے کی طرف جکر کہا یہ جو کھانا آپ بڑے اشتیاغ سے تناول فرما رہے ہیں اس میں زہر تھا یہ کہتے ورزا کو ترپتے چھوڑ باہر نکل گیا حمدان اور شفا کی شادی ہو چکی تھی اور آج ان کا ولین ماں تھا میں ماں نانا ہو شروع ہو چکے تھے دہا ہم ابھی ابھی شفا اور تحریم کو پالر چھوڑ کر آ کر کاموں میں مصروف ہو چکا تھا کچھ یاد آتے اس نے تحمور کو کال ملا یہ حیلو تو آ رہا ہے نا اسلام دعا کے بعد وہ سیدھا اصل بات پر آیا ہاں بھئی اب مجھے تیار ہونے دے صبح سے تیسری کال ہے بالوں کو جیل سے سیٹ کرتے تحمور نے جواب دیا تیری تیاری کیا ہے پس کپڑے پہن اور آج آ دوسروں کو نصیت خود میانے فصیت ہاں تحمور نے اس کی تیاری میں زیادہ ٹیم لینے کی عادت پر تنس کیا ایک تو سارے میرے پیچھے پڑے رہتے ہیں آئینوں میں ہینڈ سمو کسی کو مو نہیں لگاتے اس لئے سب جیلس ہوتے ہیں اور ایلی داہم آہا آہا اچھا اب مو بند کرو جلدی پہنچ یہ کہتے ساتھ اس نے کال کٹ کر دی تحمور بالوں کو برش کہہ رہا تھا کہ اس کا فون رنگ کرنے لگا ہیلو ٹھیک آج راٹ ریٹ کی تیاری کر لو فون کارٹ تھی آئینے میں اپنے ایکس پر آخری نظر ڈالے وہ باہر نکل گیا جبکہ دوسری طرف مجود ریحان اپنی بہن کو لیا ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہو گیا کولین ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہو گیا نوول ہے جنونیت اپیسوڈ ایٹ رملہ ایئرپورٹ پر ریحان کا انتظار کر رہی تھی کہ دور سے آتے ریحان کو دیکھ کر چہہ کے اور باہ کر اس کے سینے سے لگے اسلام علیکم بھائی ریحان سے الگ ہوتی ہوئی بولی والیکم اسلام ڈیڈ نہیں آئے کیا اداسی سے پوچھا گیا نہیں چلو گاڑی میں بیٹھو مجھے تم سے بہت باتیں کہنی ہیں ریحان نے سنجید کی اسے کہا جبکہ رملہ تو صرف اس کے سنجیدہ چہرے کو ہی دیکھتی رہی اس کا بھائی ایسا تو نہیں تھا تو کیا بات تھی لیکن اس نے پوچھنے کی کوشش نہیں کیونکہ اس کا بھائی اسے کچھ نہیں چھپاتا تھا آج یا کل وہ اسے بتا دے گا یہ سوچتے ہی وہ فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھل کے بیٹھ گئی کافی دیت تک گاڑی میں کھموشی رہی آگر اس کھموشی کو ریحان نے ہی توڑا رملہ میں تمہیں جو بتانے جا رہا ہوں ٹھنڈے دماغ سے سونا لیکن کس حوالے سے رملہ نے حیرانگی سے پوچھا آگر وہ کونسی بات ہے جس کے لئے اس کا بھائی اتنی لمبی تحمید باندھ رہا ہے مجھے ڈیٹ کے بارے میں تمہیں کچھ بتانا ہے کیا ریحان اسے پاشا کے تمام غلط کاموں کے بارے میں بتا دیا جو وہ سیاست کی آر میں کر رہا تھا جبکہ رملہ بمشکل اپنی حصیوں کا گھلہ گھونٹ رہی تھی وہ اپنے آسوں کسی ایسے شخص کے رضایہ نہیں کرنا چاہتی تھی جو بہت سے گروہ کی عزتیں نلام کر چکا تھا رملہ صبر کرو اور ڈیٹ کے سامنے نورملی بیہیو کرنا انہیں کسی بھی طرح کا شک نہیں ہونا چاہیے رملہ نے اس بات میں صحیح لایا اور ایک اور بات ہے کیا ایسی کوئی ہی کیا کوئی ایسی ہی ہے پلیز بھائی مجھ میں کچھ اور سننے کی حمد نہیں ہے نہیں دراصل میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ میں نے فوج میں شموریہ تک تیار کر لیا اوہ تو یہ بہت اچھی بات ہے ڈیٹ سے چھپ کر آپ کی چریننگ رنگ لا گئی ہے لیکن ڈیٹ کو بلکل ذرا سا بھی شک نہیں ہونا چاہیے اس بات کا خیال رکھنا اور خود اپنے حوالے سے بھی احتیاط کرنا ٹھیک ہے بھائی خیال رکھوں گی اچھا تم چلو میں کچھ دیر میں آتا ہوں کوئی کام ہے ہیلو ڈیٹ بہ مشکل مخاطب کیا گیا ہیلو مائی لیٹر پرنسز کیسا را سفر گزرا لہج میں بھرپور پیار سموئی پوچھا گیا لیکن رملہ کو اس پیار میں بھی مفاد اور خودگرزی کی بغانے لگی جی اچھا گزرا لیکن بہت تھک گئی ہوں تھوڑا آرام کروں گی تو اچھا فیل کروں گی لہجے کو نورمل کرنے کی کوشش آ کر کامیاب ہو گئی اچھا ٹھیک ہے تم جاؤ یہ کہتے پاشا نے اپنے قدم باہر کی طرف بڑھا دی اور وہ پاشا کی پوشت کو دیکھ کر افسوس کے سوا کچھ نہ کر سکی تحریم اور شفا کو پارلر میں ویڈ کرتے آ دے گئے انٹر سوپر ٹائم ہو چکا تھا لیکن داہم کا کہیں نام نشان نہ تھا تحریم ذرا داہم کو فون کر کہاں رہ گیا ہے شفا نے دنگ آتے کہا اچھا میں کرتی ہوں یہ کہتے تحریم نے داہم کو کول ملا دی تیسری بیل پر فون اٹھا لیا گیا ہاں بولو گوڑیا آپ کہاں ہیں ہم کتنی دیر سے انتظار کر رہے ہیں دام کے اتمنان کو دیکھتے اسے تو جیسے آگ لگی اوہ سوری میں بھول ہی گیا تھا بس تھوڑی دیر اور میں کچھ کرتا ہوں یہ کہتے اس نے کول کارٹ جر آگے پیچھے نظر دھرانے لگا اسے کہا اسے تیمون نکلتا دکھائی لیا وہ باہ کر اس کے پاس گیا اور اسے واپس ڈائون سیٹ پر دکیل دیا ارے ارے یہ کیا کر رہا ہے تو تیمون نے پریشانی سے پوچھا باتنوں کو چھوڑ یہ پارلر کا نام نوڑ کر اور جا کر بھابی اور گوڑیا کو لے کر آ وہ کب سے ویٹ کر رہی ہیں لیکن لیکن ویکن کچھ نہیں جلدی جا اچھا بھئی لیکن انکل سے تیری شکایت ضرور لگاؤں گا گراتے میں مانوں کے ساتھ کوئی ایسا کرتا ہے اچھا جس مرضی کو لگا دینا شکایت پر ابھی جا تیریم کی طرف داہم کا میسیز آیا تو وہ شفا کو لیتی باہر نکل آئی لیکن سامنے تیمون کو دیکھ کر چھٹا گئی شاید کسی اپنے کا ویٹ کرتے ہوں یہ سوچ کر وہ آس پاس دیکھنے لگی لیکن داہم کو نہیں آنا تھا نہ آیا تیمون کی حالت بھی کچھ مختلف نہ تھی تو کیا تیریم داہم کی بہن ہے اس نے سوچا پھر تمام سوچوں کو چٹکتے تیریم کو مخاطب کیا جو آس پاس دیکھتے میں مصروف تھی تیریم آجاؤ یہی گاڑی ہے اس کی بات پر تیریم نے کچھ سوچا اور پھر آگے کی طرف قدم بڑھا دی شفا کو پیچھے بٹھاتے ہو ساتھ بیٹھتے اس نے تیمون کو مخاطب کیا سر آپ کو کیا داہم بھائی نے بیجا ہے اس بات پر تیریم نے سامنے میرل میں دیکھا ایک سیکنٹ کے لئے دونوں کی نظریں ملی تیریم نے فورا نظریں جکا دی جبکہ تیریم مسکراہ اٹھا جواب دیا جی مجھے داہم نہیں بیجا ہے اور میں اس کا دوست ہوں اچھا ٹھیک اس کے بعد تیریم نے کچھ بھی بولنے سے گریز کیا اس طرح پورا رستہ کھموشی میں گزرا گاڑی کے رکتے ہی تیریم شفا کو لیے فورا اندر کی جانب بڑھ گی وہ سر تیریم ہے نا وردہ نے سامنے داہم کے ساتھ کھڑے کسی بات پر مسکراہت ہے تیریم کی طرف شارع کرتے ہوئے پوچھا اس کی بات پر تیریم نے سامنے دیکھا اس وقت تیریم نے بھی دل سے اٹھا ہے اس کی مزید گہری ہوتے مسکراہت دیکھ تیریم نے ایک بیٹ مرس کی لیکن فورا اپنی کیفیت پر قابو پا لیا جی وہی ہے اس نے جواب دیا لیکن وہ یہاں کیا کر رہے ہیں اب کی بار مہر نے پوچھا دہم بھائی کے دوست ہیں لیکن مجھے ایک بات حضم نہیں ہوتی کہ میرے اتنے آز مقبائی کے یہ سڑگل دوست کہاں سے نکل آئے تیریم پھر سے اپنے اصلی موڑ میں آگئی اور وہ بگاڑ کر کہا کہاں سے سڑگل ہیں وہ اتنے اچھی ہیں ایک تم ہی ہو جو اتنا کہتی ہو انہیں مہر نے کہا اچھا اچھا اب یہ سر نامہ بند کرو تیریم نے اکتاہر سے کہا تیمور کی واقتن فوقتن نگاہ تیریم کی طرف اٹھ جاتی تھی جیسے وہاں موجود ایک شخص نے بہت محسوس کیا تھا سٹیج پر بیٹھی شفا نے دل ہی دل میں ان دونوں کے اچھے نصیب کی دعا کی تیمور ایک آخری نگاہ تیریم پر ڈال کر داہم اور حمدان سے مل کر نکل گیا آج رات کا مشن کسی بھی طور پر کامیاب کرنا تھا اور وہ کوئی رسک نہیں لے سکتا تھا ریحان سرک پر بے مقصد گاڑی دھوڑا رہا تھا اپنے اندر از دراب کو کم کرنے کی برپور کوششوں کے باوجود و ناکام ہو رہا تھا سمندر کے پاس گاڑی روک کر وہ اترا اور گلی ریت پر چلنے لگا لیکن آج پھر تین گھنٹے پہلے وہ سنگنر کے پاس گاڑی روک کر آس پاس نظر دڑھا رہا تھا کہ اس سے تحریم نظر آئے تو شاید کسی سے بات کرنے میں مصروف تھی ایک خوشگوار حیرت نے اس کا ہاتھا کیا بے اختیار و مسکرہ ہوتا لیکن جب اس نے تحمور کو دیکھا تو اس کی مسکرہ ہٹ سمٹ گئی گاڑیوں کی ہارن کی آواز سنتے اس نے گاڑی آگے بڑھا تھا لیکن سوز شاید وہی رہ گئی ابھی بھی وہ اسی کفیت میں مبتلا دور گروب ہوتے سورج کو دیکھ رہا تھا دو آنسو اس کی حالت کا مزاق اڑاتے ہیں آنک کی بات توڑ کر نکل آئے اسے اپنی زند کی بے مقصد لگنے لگی پہلے اس کے ڈیڈ اور اب تحریم وہ دو لوگ جن سے اس نے بہت محبت کی لیکن اسی دکھ بھی ان دنوں سے ملا لیکن نہیں اس کی زند کی کا ایک اہم مقصد ہے اپنے ملک کو دریندہ صفت لوگوں سے پاپ کرنا اس عظم کے ساتھ وہ گاڑی میں بیٹھا گاڑی تیمور کے سیف ہاؤس کی جانے پڑھا دی رملہ جب سے آئی تھی کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی فیلحال وہ پاشا پر کچھ بھی ظاہر نہیں ہونے دی سکتی تھی وہ جانتی تھی کہ پاشا کے سامنے وہ اپنے آپ کو قابو میں نہیں رکھ سکے گی اس لئے اس کا سامنہ نہیں کرنا چاہتی تھی وہ سوچ کر وہ اٹھے اور وہ اشروع میں گز گئی تھوڑی دیر بعد وہ وضو کر کے نکلی جو بٹے سے سر اور سینے کو مکمل ڈھکے جائے نماز بچا کر وہ اللہ کے حضور حاضر تھی بے شک سب سکون یہی پر ہے اسلام کے بعد اس نے اپنے ہاتھ دعا کے لئے اٹھا لیے لیکن آج وہ کشم کشک شکار تھی کہ اس نے ایک ہی تو شخص کے لئے دنیا میں سب سے زیادہ دعائیں مانگی ہیں اس کا باپ لیکن اب مزید وہ اس کی کامیابیوں کی دعا نہیں مانگ سکتی تو کیا میں اب اس کی بربادی کی دعا مانگوں اس نے سوچا نہیں نہیں وہ یہ بھی دعا نہیں مانگ سکتی آگر اپنے بھائی کی سلامتی کی دعا کرتے وہ اٹھ کھڑی ہوئی جائے نماز کو تیہ کر کے جگہ پر رکھ کر وہ واپس آ کر لیٹ گئے اور نیت کی دیوی اس پر جلد ہی اس پر مہربان ہو گئی